اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے کاؤسٹ آف بزنس کے اوپر کاؤسٹ آف بزنس ایک کنسپٹ ہے جو پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے پاکستان میں ہم لوگ تھوڑا سے اس بارے میں لا پرواہ واقع ہوئے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کے پیچھے جو کاؤسٹ ہوتی اس بزنس کرنے کی اس کو آوائیڈ کرتے ہیں اس میں ڈنڈی ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا سراسر نقصان بزنس کے اوپر جاتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ ایک بچے کو انٹرویو کے لیے کال کریں اور ٹائم بتا دیں اب وہ اس انٹرویو کے اوپر ٹائم پر پہنچ سکتا ہے ٹیکسی میں بیٹھ کے اوبر میں بیٹھ کے لیکن بچہ کیا کرے گا وہ کسی سے لفٹ لے گا وہ بس میں لٹکتا با آئے گا وہ نے کہا مجھے جوب تھوڑی ملی ہے جو میں اتنا خرچہ کروں مل جائے گی تو دکھے جائے گی خیر وہ دھکے کھاتا وہاں مارا مارا اس حال میں وہاں پہنچے گا کہ پسینے میں شرابور ہوگا اس کی ڈریسنگ ساری خراب ہو چکی ہوگی پائنچوں پر اس کی مٹی لکچوں کی ہوگی لیپٹوپ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا اور اس دھینگا مشتی کے اندر وہ دس پر نمی نٹ لیڈ بھی ہو گیا ہوگا اب یہ سمپل سیکھ بات ہے کہ اگر آپ لاکھ روپے کی جوب لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے اوپر پانچ ہدار روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے تو اب وہ کر لیجئے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم بولتے ہیں بس کسی طرح فریم ہو جائے گھر سے بیٹھ کی انٹرویو ہو جائے اور گھر میں بھی بیٹھ کی جب انٹرویو دیں گے زوم کے اوپر تو اتنی بھی تیاری نہیں کریں گے کہ تمیز سے بیٹھ جائیں بہت سے بچوں سے زوم کے پر بات ہوئی تو لیٹرلی بستر پر لیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پیچھے شلوار کم بھی سب لٹک رہے ہوتے ہیں تو اتنی بھی وہ نہیں کرتے کہ کم سے کم بات کس سے کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے آپ پریزنٹیبل اپنے آپ کو بناتے ہیں نا تو اس انوارنمنٹ میں کس طرح بات ہو سکتی ہے تو یہ کاؤسٹ آف بزنس ہے یہ بہت ضروری چیزیں اس میں نہ کیا کریں کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں کس سے کوئی چیز خرید رہے ہیں کسی کو اور کوئی چیز دے رہے ہیں یہ سب بزنس پہ شامل ہوتا ہے یا امریکہ کے اندر اگر آپ فیننشل مارکیٹ کے اندر ہوں اور آپ گولف نہ کھیل رہے ہوں تو بڑی عجیب سی بات ہے آپ والی سٹریٹ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو گولف کھیلنی آنی چاہیے ورک ڈیئے کے اوپر آپ کا بوس بولتا ہے آپ چلو آپ میرے ساتھ گولف کھیل کے آتے ہیں وہ گولف کھلقے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ وہ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہیں پہ سٹاک مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہیں پہ وہ باتیں کرتے کرتے видели رہے ہوتے ہیں کہ کون سے سٹاکس خریدنے ہیں کون سے بیچنے ہیں کون سے اسٹس لینے ہیں کون سے نہیں کرنے اب یہ کچھ اپ بزنس ہے اب اس کے لئے آپ کو گولف کے بارے میں پتاونا چاہیے آپ کو اس کو گولف کلب لینا پڑے گا تو وہ اچھا کہا سا مہنگا آتا ہے اس کی ڈریسنگ پروپر کرنی پڑے گی ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے ہم ملیں گے ہم کیوں کریں سکیں تو بدا پتہ بھی وہ بزنس بھی نہیں ملے گا تو جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ بزنس کو کرنے کی کوسٹ کیا ہے اور اس کوسٹ کے اوپر پھر کنجوسی نہ کریں اس میں بخیل نہ بنیں اس کا نقصان لونگ ٹم کے اندر اور شورٹ ٹم میں دونوں میں آپ کی بزنس کو اس کا نقصان ہوگا آپ پیکنگ اچھی کر سکتے ہیں تو وہاں دو روپے نہ بچائیں آپ کسٹمر کو تھوڑی سی 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 پروائیڈ کر سکتے ہیں جگہ کلین دے سکتے ہیں تو اس میں پیسے نہ بچائیں کہ جگہ کلین نہیں دوں گا یورپ میں امریکہ میں بہت سفر ہوتا ہے تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہ بھی ہوتی چھوٹی چھوٹی ریسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں گیس اسٹیشنز بھی ہوتے ہیں ہم واشنوم بڑے کلین ملتے ہیں اور دیکھ کے بڑے دل کرتا ہے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو ہمارے ملک میں موٹر پہ بھی جگہ بنیمی ہے جو پیسے والے واشنوم ہیں وہ تو خیر اچھے ہوتے ہیں لیکن جو عام واشنوم ہیں اس میں کوئی اسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ آپ سکون سے اتمنان سے استعمال کر سکیں اتنی زیادہ گندگی ہوتی ہے اب یہ ہم کیونکہ ہم کوسٹ و بزنس کا نہیں سوچتے ہم جو بندہ ہمارے پاس آئے گا کھانا کھائے گا فیملیز آئیں گی ان کو سرویس ہم پروائیڈ نہیں کریں گے اس میں ہم پانس سو روپے بچھا لیں گے وہاں پرفیوم نہیں رکھیں گے وہاں پہ کلیننگ نہیں کریں گے وہاں پہ پروپر فیسلٹیز نہیں رکھیں گے تو یہ کوسٹ و بزنس ایک بڑا جنرل مسئلہ ہے یہ اپنی عزاد سے لے کے آپ کو منہ انٹرویو کی مثال دی انٹرویو کی مثال سے لے کے بزنسز تک کے اوپر سب میں ہم آوائٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچئے اس کے بارے میں پڑھئے اس کے بارے میں جانئے اور دیکھئے کہ آپ کی بزنس کو کس قسم کی کوسٹ کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر لگا دیجئے آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی